جب یہ بات پولوس کو پتا چلا کہ پربو کتنا پیار کرتا ہے اس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا آپ کو معلوم ہے جتنے بھی سیوک لوگوں کو آپ بائبل میں دیکھو گے جس پرکار آپ یوجنہ بنا رہے ہیں جس پرکار میں یوجنہ بنا رہا ہوں اس پرکار وہ یوجنہ نہیں بناتے تھے ان کا یوجنہ ایک بھی ویکٹی ایک بھی سیوک کا یوجنہ ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہو گیا اور میں ہر دن وہ گاڑی میں گھوم کر یہاں سے بینڈرہ اور بینڈرہ سے بینڈ سٹینڈ اور بینڈ سٹینڈ سے پھر ویٹی اور پھر ویٹی سے مرین ٹرائب گھوم گے ہر روز میں آنگا ایسا یوجنہ بلکل بھی نہیں تھا میرے ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا گھر ہوگا اور یہ گھر کا نام رہ گا ایسا بلکل بھی یوجنہ نہیں تھا آپ یوجنہ کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن بائبل میں ایسے چیز نہیں ہے خاص کر کے ان لوگوں کے لئے جو سیوکائی کے لئے چنے گئے ہیں جو سیوکائی کے لئے چنے گئے ہیں اب بات کر دو یہ شکے بارے میں ایک ویٹی جب یہ شکے پاس آیا اور اس نے یہ پوچھنے کا پرویاس کیا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آنا چالوں کروں گا تو بجھے کیا ملے گا اس نے کہا کہ جانوروں کو گھر ہے پکشیوں کو گھر ہے لیکن منوشہ کے پتروں کو سردھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے اگر تو فالو کرنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے ہمارا عدیش بہت الگ ہے دیکھو میں واپس کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی چیز کے گروت میں نہیں ہوں کہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس افکوز زیادہ ہونا چاہیے آپ کے پاس بیسٹ ہونا چاہیے میں آپ لوگ کے لئے پرات نہ کرتا ہوں کہ میرے چرچ کے لوگوں کے پاس سب سے بیسٹ چیز رہے سروتم چیز رہے لیکن اگر آپ سیوکائی کے لئے بلائے گئے ہو تو آپ کا یہ مین فوکس نہیں ہونا چاہیے آپ کا یہ مین مقصد نہیں ہونا چاہیے کیسے بھی کر کر کسی کو بھی لوٹ کر کسی کو بھی توڑ کر کسی کو بھی جھوٹ کہہ کر کچھ بھی کر کر میرے پاس یہ ہونا ہی چاہیے نہیں 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 یہ ہمارا فوکس بالکل نہیں ہونا چاہیے ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ پربو آپ کون سے چیزوں کے لئے مجھے بلائے ہو پربو آپ کونسا کام کرنے کے لئے مجھے بلائے ہو پربو آپ کا مقصد کیا ہے پرمیشو آپ کو اسے باتیں کرو پربو میں آپ کا سننا چاہتا ہوں پربو آپ کے وچنوں کو میں سمجھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک وقتی اس پرکار کی مانسکتہ کو دھارن کرتا ہے پرمیشو کے ساتھ اپنے ایک الگ رشتہ نرمان کرنے کے لئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ وہ 21 سدی کے وقتی رہو گے جو آنے والے سدی میں یاد کیے جاؤ گے پرمیشو کے لئے آپ کو معلوم ہے ہم جتنے بھی بائبل کے سیوک لوگ کو پسند کرتے پریم کرتے ہیں چاہے وہ پترس ہو چاہے وہ لکا ہو چاہے وہ یوہنہ ہو چاہے وہ پولوس ہو چاہے وہ تیمتی ہو آپ کسی کو بھی پسند کر کر دیکھو اور ان کی جو جیون شیلی ہے آپ اس کے بارے پڑھائی کر کر دیکھو آپ آشر چکیت ہو جاؤ گے آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ وہ کہاں پر رہتے تھے آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ ان کے پاس کتنی پروپرٹی ہوتی تھی آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ ان کے بینگ بینلس کتنے ہوگا آپ کو کچھ معلوم نہیں پڑے گا لیکن آپ کو ایک چیز معلوم پڑے گا کہ انہوں نے سیوہ کتنے سربوتم طور پر گیا آپ کو ایک چیز معلوم پڑے گا کہ کس پرکار وہ پرمیشور کے لئے جیئے آپ کو ایک چیز معلوم پڑے گا کہ کس پرکار وہ پرمیشور کے نام کو معیمہ دینے کے لیے وہ پروز پر مرے یا وہ مارے گئے آپ کو یہی چیز معلوم پڑے گا